بھارت نے بہت بڑے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ دشتہ ایک سال کے اندر خریدے ہیں سل لڑائی کے امکانات ہیں ہمیں مقابلہ ہے وہ ہمارا ایک نارندرہ موڈی جیسے آدمی کے ساتھ ہے کھنڈ بھارت یا جو بڑا بھارت تھا اس کو اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں موڈی اس میں وہ کوئی بھی ایڈونچر کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظے 2021 پاکستان کے لیے شاید 2020 سے بھی زیادہ مشکل سال ہو پاکستان کی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا 2020 کی بھارتی 2021 میں بھی بھارت کے فالس فلیک آپریشن یا جد کا خطرہ پاکستان پر بنا رہے گا یا نہیں ابھی آپ نے جو ویڈیو کلپ سنا اسی پرچرچہ کا انس ہے پرچرچہ میں یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے پردھان منتی نرندر موڈی سرپرائز دینے تاک پر آچانک نرندے لینے میں مہیر ہیں ان کے سپنے میں اکھنڈ بھارت ہے اس پرشت بھوم میں یا سوال اٹھتا ہے کہ کیا سچمچ بھارت پاکستان پر کوئی فالس فلیک آپریشن یا حملہ کر سکتا ہے اور دوسرا کہ کیا بھارت چین سے سیما پر چل رہا ہے تناو کے بیچ بھارت پاکستان سے بھی جد یعنی ٹو فرنٹ وار کرنے میں سکچم ہے ان پرشنوں کا اتر اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں ہم ڈھونڈنے کا پریاس کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکستان میڈیا میں آگی کیا کہا جا رہا ہے نورمل حالات میں کبھی اتنی جنگی تیاریاں نہیں دیکھیں جتنی ہم نے کووٹ کے دوران دیکھیں چائنہ کی طرف سے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے دوزار اکیس میں کوئی اس قسم کا اڈونچر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہو میرا خیال ہے دیکھئے ہمیں ففٹی ففٹی اس کا چانس رکھنا چاہیے میں مکمل طور پر اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمیں مقابلہ ہے وہ ہمارا ایک نارندرہ موڈی جیسے آدمی کے ساتھ ہے ایک ایسے سیاسی نظام کے ساتھ ہے جو کہ ایڈونچرس ہے ایڈونچرزم میں بلیو کرتا ہے ایکسپینشنسٹ ہے اپنا پھیلاؤ کرنا چاہتا ہے اور پھر ایک اکھنڈ بھارت یا جو بڑا بھارت تھا اس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے اس کے نظام میں اس کی سوچ میں ازاد جمہو کشمیر بھی ہے گلگت بلتستان بھی ہے اکسائی چن بھی ہے یعنی اندازہ لگائی ہے کہ کس قسم کی سوچ لے کے چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہاں پہ کوئی تھوڑا ٹھہراؤ نہیں آتا ان کی سیاست میں ان کی لیڈرشپ میں ان کی اندرونی معاملات میں جس کی وجہ سے وہ پھر باہر کی طرف زیادہ دھیان کوشش کرتے ہیں بٹانے کا تو میرا خیال ہے پاکستان کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا on top of the game رہنا پڑے گا on the ball رہنا پڑے گا ہم اپنا فوکس ہٹا نہیں سکتے فوجی لحاظ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے 2021 پاکستان کے لیے شاید 2020 سے بھی زیادہ مشکل سال ہو بھارت نے بہت بڑے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار جو ہیں مدیشتہ ایک سال کے اندر خریدے ہیں چائنہ نے بڑے زبردست ہتھیار انٹریڈیوز کروائے ہیں اور ساٹھ ہزار فوجی چائنہ کا ساٹھ ہزار بھارت کا اس وقت موجود ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ دوسرا پاکستان کی جانب سے بھی لگاتار تیاری اور ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ نارمل نہیں لگتا بھٹی صاحب دیکھنے میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی اپنی وجہ سے جس میں اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے جس میں کولا لمپور میں وہ انہوں نے امریکہ ایران سالسی کروانے کے چکر میں پڑ گئے اس کے علاوہ اردوان کو ہیرو بنانے کے چکر میں پڑ گئے اردوان دکھانے کے چکر میں پڑ گئے اور یہ جو یہ جو دیمج ہوا ہے اسی کا کھٹیا کھا رہے ہیں نواز شیف صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو اب یہ دیمج کنٹرول کرنا پڑے گا اور سال لڑائی کے امکانات ہیں ہمیں بھٹی صاحب ہارجہ پڑھتے ہوئے لڑائی کے امکانات ہیں آپ کو لگتا ہے لڑائی کے امکانات ہیں جنگ کے امکانات کی بات مودی اس میں وہ کوئی بھی ایڈوانچر کر سکتے ہیں تو یہ جو دو آزار اکیس ہے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ امنوں امان بھی بہتر ہو انتراشتیہ ماملوں پر گہری نجہ رکھنے والے بشششگیوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کیول انتراشتیہ جگت کا دھیان اپنی اور آکرشت کرنے ان کی شہانبھوتی پرابت کرنے تتھا اپنے گھریلو راجنیتیک اور آرثک اُتھل پُتھل سے دھیان بھٹکانے کے لیے آئے دین بھارت کے فالس پھلیک آپریشن یا جد یا بھارت حملہ کرنے والے ہیں اس کا پرچار اور بانسوری بجاتے رہتا ہے دراصل پاکستان کے ساتھ بھارت کا جد لمبے سمیہ سے جاری ہے پاکستان بھارت میں جو آتنگوادیوں کو جمع کاسویر میں لگتار بھیجتے رہتا ہے اور وہاں کی کانون بیوستہ بیگارنے کا کام کرتا ہے وہ جد سے کم نہیں ہے اس کے لیے بھارت کو کئی لاکھ پھوج وہاں پر تینات کرنے پڑے ہیں پاکستان کو بھی پتا ہے کہ وہ سیدھے جنگ میں بھارت سے نہیں جیت سکتا اور اس بات کی پشتی وہاں کے پردھان منتری عمران خان نیا جی نے ابھی حال میں ہی کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈیشنل وار دیتے رہتے ہیں پر ان لوگوں کو حقیقت پتا ہے کہ اگر نیکولی اروار ہوا تو اس کا کیا پرینام ہوگا جہاں تک بھارت کا سوال ہے بھارت پاکستان سے جدھ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے یا تنگوادیوں کے ٹھیکانوں کو اگر پاکستان میں کہیں پتا چلتا ہے تو اس کو نرشت کرنے کے لیے بھارت سمیت روپ سے سرجکل ایسٹائی کر سکتا ہے جیسا کہ پچھلے دنوں بالا کوٹ میں کیا گیا تھا اور اس کی اجازت انترہاشتیے کانون بھی دہتے ہیں جہاں تک دوسرے پرشن کا سوال ہے کہ کیا بھارت ایک سات چین اور پاکستان سے ٹو پرنٹ وار لڑ سکتا ہے یا نہیں اس کا اتر ابھی حال میں بھارت کے چیپ آف ڈیفنس سٹاپ جنرل بھپن راوت نے اسپس سبدوں میں دیا ہے کہ بھارت ڈو پرنٹ وار دونوں دیسوں سے لڑنے میں سکچم ہے اس کا دو مکھ آدھار انہوں نے دیا پہلا چین اور پاکستان دونوں پہلے سے ہی اپنے پڑیوسیوں تتھا ان دیسوں کے ساتھ اُلجے ہوئے ہیں مسئلن پاکستان افغانستان اور ایران کے بورڈر پر اُلجا ہوا ہے اسی طرح چین بھی اپنے پڑوسی بیتنام تائیوان فلیپنز آدھی دیسوں کے ساتھ تتھا ساؤ چائنا سی میں ان دیسوں کے ساتھ اُلجا ہوا ہے اور دوسرا بیسو کے ان سکتی سالی دیس جیسے امریکہ اسٹیلیا جہپان برٹین آدھی اجرائیل سہیت بھارت کو ہر پرکار مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اس کے بپریت چین اور پاکیتان کا آج کے تاریخ میں کوئی بھی دوست نہیں بچا ہے تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکیتان دوارہ بار بار یہ کہا جانا کہ بھارت پاکیتان پر فالس فلیگ آپریشن یا حملہ کرنے والا ہے یا کیول پاکیتان کے من کا وہم ہے اس کا ڈر بول رہا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے